ہمائیوں دلاور صاحب اس دن اتنا جلدی میں تھے بارہ بجے کہتے ہیں میں نے فیصلہ ریزرو کر رہا ہوں ساڑھے بارہ بجے تیس صفحے اس کی ڈکٹیشن بھی دیتے ہیں ان کے بقول اس کو وہ کریکشن بھی کرتے ہیں پھر اس پہ ٹائپ ہوتا ہے دسخط ہوتا ہے وہ ساڑھے بارہ بجے آ کے ناؤس کرتے ہیں کہ میں نے یہ تیس صفحے کا فیصلہ آدھے گھنٹے میں لکھ دیا اس سے ظاہر ہوتا ہے یا تو وہ لکھا ہوا آیا یا اس کا مطلب ہے وہ پہلے ہی لکھ کے بیٹھے تھے یعنی جہاں آپ کو بنیادی حق دیو پروسس اور فیر چانس افٹرائل نہ ملے اور بغیر سنیں پہلا بھی فیصلہ دوسرا بھی فیصلہ تیسرا بھی فیصلہ کر دیا جائے ججز کو کمپروائز نہیں ہونا چاہیے ججز کو انصاف کرنا چاہیے جو کہ انصاف کا نیچے قتل ہوا ہمائیوں درسی آج میں کوشش کروں گا بات کروں کیونکہ آپ بڑے تھکے ہوئے ہوں گے آج سارا دن کی بڑی ہیکٹیک رہی ایک بات تو آج سپریم کورٹ میں تیہ ہو گئی تیہ ہو گئی کہ جب ہم یہ بات کرتے تھے کہ عمران خان کو انصاف نہیں مل رہا اور ایک متعصف جج نے بغیر سنے بغیر ہمارے گواہان کو موقع دیئے کہ ہم اپنے گواہ پیش کر سکیں ہمیں بغیر حق کے دفاع دیئے اور ون سائیڈڈ ہمارے خلاف فیسرہ کر دیا آپ کو یاد ہوگا آج بھی الیکشن کمیشن اور اس کے وکیل نے اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ یکم تاریخ کو یکم اگست کو ہماری سٹیٹمنٹ ہوتی ہے تھری فورٹی ٹو کی ہم سے پوچھا جاتا ہے عدالت پوچھتی ہے کہ کیا آپ اپنے حق میں گواہ پیش کرنا چاہیں گے ہم نے کہا جی ہم پیش کرنا چاہتے ہیں تو جناب دو تاریخ رکھ دی گئی دو اگست اور ہم نے دو اگست کے دن بارہ بجے لسٹ آف وٹنسز دے دی کہ جناب ہمارے گواہ ہم پیش کرنا چاہتے ہیں اور دو بارہ بجے سے لے کر ڈیڑھ بجے تک ہمیں کہا گیا کہ آپ ایک گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے اندر اپنے گواہ لے آئیے اس وقت تک یہ متعلق بھی تھے ریلیمنٹ بھی تھے اور جج صاحب کا تاثب دیکھیں انہوں نے ڈیڑھ بجے ہم نے درخواست دی کہ جناب ہمارے گواہ کراچی میں ہیں مختلف شہروں میں ان کو یہاں پہنچنے کے لیے کم سے کم ایک دن یا دو دن کا ٹائم دے دیئے ڈیڑھ بجے وہ فرما دیتے ہیں کہ نہیں یہ ریلیمنٹ ہی نہیں ہیں بھئی یہ فیصلہ ملزم نے اور پارٹی نے کرنا ہوتا ہے کہ کونسا گواہ متعلق ہے میرے کیس سے کونسا نہیں ہے اور ہاں جج صاحب کو اس وقت یہ اختیار ہے کہ جب وہ سٹیٹمنٹ آ جائے اور وہ سٹیٹمنٹ کو پڑھ لیں اس پہ جرا ہو جائے وہ کہیں ہاں یہ پورشن ریلیمنٹ ہے یہ نہیں ہے اور جب ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ نے سپریم کوٹ نے فیصلہ کیا کہ ہائی کوٹ اس کا فیصلہ کرے ہائی کوٹ نے دو مرتبہ اس کے فیصلے ختم کر دیئے پھر تیسری مرتبہ کہا کہ ان کو سن کے فیصلہ کر لیں پانچ تاریخ کو ہائی کوٹ کے فیصلے بھی موجود تھے اور سپریم کوٹ کا فیصلہ بھی موجود تھا اور خاجہ ہارس ہمارے جو سینئر وکیل تھے ان کو منشی کو اغواہ کر لیا وہ سپریم کوٹ میں درخواست دینے آئے کہ جناب جیرم منشی میرا جس کے بعد فائلیں ہیں اس کو ہی غائب کر دیا گیا اور اس کے بعد وہ جب عدالت میں پہنچتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کو سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور بڑی اہم بات ہے کہ آج عدالت نے سوال کیا کہ کیا پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایک کیس بتا سکتے ہیں کہ ایک دن کے اندر جب نہ ملزم موجود ہے نہ اس کا وکیل موجود ہے اور اس کو سنے بغیر اس کو پوری کی پوری سزا بھی دے دی گئی ان کے وکیل صاحب نہ ہی کوئی ایک مثال پاکستان کی تاریخ میں دے سکے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جہاں بنیادی حقوق اس طرح موتل ہو جائیں جہاں نائنصافی نہ صرف سامنے نظر آ رہی ہو پرنسپل ہے نا کہ انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر آئے یہاں انصاف کا قتل نائنصافی نہ صرف ہو رہی تھی بلکہ سب کے سامنے نظر آ رہی تھی جس کو آج الیکشن کمیشن اور اس کے وکیل نے اعتراف کیا عدالت کے اندر سپریم کورٹ کے اندر یہ تو تھا آج آپ کے سامنے ایک کیس کا چھوٹی سجل کی جو کچھ آپ کے سامنے آج میڈیا کے سامنے یہ ساری باتیں ہوئی ہیں جب ہم پچھلے ایک مہینے سے مستقل یہ کہے جا رہے ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس طرح کے سرکمسٹانسز میں کیس جب جاتا ہے آٹھ تاریخ کو ساتھ کو جمع ہوا آٹھ تاریخ کو اور اس میں ہم نے کہا کہ آج ہی آج ججمنٹ کو سسپنڈ کر دیں سنٹنس کو سسپنڈ کر دیں کہا گیا کہ جناب چار دن میں ڈیٹ آئے گی سترہ دن کے بعد ڈیٹ آئی اور پھر اس کو دوبارہ اجن کر دیا گیا بہرحال ہمیں عدالتوں سے انصاف کی تبقہ ہے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کا شروع سے ایک ہی اصول اور ایک ہی مطالبہ رہائے ایک ہی سلوگن رہائے وہ ہے رولہ فلو آئین کی بالہ دستی اور قانون کی حکمرانی اور عدلیہ آزاد ہونی چاہیے یہ ہمارا بیسک پرنسپل ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ججز کو کمپروائز نہیں ہونا چاہیے ججز کو انصاف کرنا چاہیے جو کہ انصاف کا نیچے قتل ہوا حمایوں دلاور صاحب اس دن اتنا جلدی میں تھے بارہ بجے کہتے ہیں میں نے فیصلہ ریزرو کر رہا ہوں ساڑھے بارہ بجے تیس صفحے اس کی ڈکٹیشن بھی دیتے ہیں ان کے بقول اس کو وہ کریکشن بھی کرتے ہیں پھر اس پہ ٹائپ ہوتا ہے دسخط ہوتا ہے وہ ساڑھے بارہ بجے آ کے ناؤس کرتے ہیں کہ میں نے یہ تیس صفحے کا فیصلہ آدھے گھنٹے میں لکھ دیا اس سے ظاہر ہوتا ہے یا تو وہ لکھا ہوا آیا یا اس کا مطلب ہے وہ پہلے ہی لکھ کے بیٹھے تھے یعنی جہاں آپ کو بنیادی حق دیو پروسس اور فیر چانس افٹرائل نہ ملے اور بغیر سنیں پہلا بھی فیصلہ دوسرا بھی فیصلہ تیسرا بھی فیصلہ کر دیا جائے تو وہ قانون کی نظر میں وہ وائیڈ ابنیشو ہوتا ہے وہ ویڈاوٹ لافل آتھارٹی ہوتا ہے وہ غیر آئینی ہوتا ہے وہ سسٹین نہیں کر سکتا یہ ایک آسپیکٹ تھا دوسرا آسپیکٹ آج آپ دیکھ لیں اس جو موجودہ کیر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس فاشسٹ حکومت کی پسند سے آیا ہوا یعنی شہباز شریف اور راجہ ریاض صاحب کی چوائز کا اب یہ بھی وہی پالیسیز کانٹینیو کر رہے ہیں جو شہباز شریف کی فاشسٹ حکومت نے پالیسیاں رکھی ہوئی آج آپ کی غربت بیروزگاری مہنگائی انیمپلائیمنٹ کی پوزیشن کیا ہے اور وہ جو ارستو اور افلاتون تھے جو کہتے تھے کہ ہم مہنگائی مقاو مارچ لے کر آئے ہیں ہم نے ریاست کی بجائے ہم نے سیاست کی بجائے ریاست کو بچایا ایکچولی وہ سائفر کے کنٹینٹس لیک ہونے کے بعد ثابت ہو گیا ہے کہ وہ ایک سازش کے طاعت لائے گئے تھے انہوں نے ریاست کی جڑے کھوکلی کر دیں آپ کے سامنے یہ ان کے اپنے آداد و شمار یعنی جو پچھلی حکومت کے اپنے آداد و شمار شہباز شریف کے جس وقت عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا پی ٹی آئی کی حکومت ختم کی گئی اس وقت سکس پوائنٹ ون پرسنٹ جی ٹی پی تھی اور آج جب یہ چھوڑنے لگے ایک سال بعد اس وقت ان کے اپنے آداد و شمار کے مطابق زیرو پوائنٹ ٹری پرسنٹ تھی اور